تیل کی جلی ہوئی تلچک تلچک کہ مثل سخت پھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ موں کے قریب ہوتے اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی سر پر گرم پانی بہایا جائے گا جہنمیوں کے بدن سے جو پی بہے گی وہ پلائی جائے گی خاردار تھوہڑ کھانے کو دیا جائے گا وہ ایسا ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت کو برباد کرتے اور وہ گلے میں جا کر پھندہ ڈالے گا اس کے اتارنے کے لئے پانی مانگے گی ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ موں کے قریب آتے ہی موں کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہ شوربے کی طرف بے کر قدموں کی طرف نکلیں گی پیاس اس بلاکی ہوگی اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ حدر ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی چھوڑ دیں گے اس پانی کو بھی پین گے پھر کفار جان سے آجزہ کر باہم مشورہ کر کے مالک دوزخ دروغہ جہنم کو پکاریں گے اے مالک علیہ السلام تیرا رب ہمارا قصہ تمام کرتے مالک علیہ السلام ہزار برس تک جواب ہی نہ دیں گے ہزار برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو اس سے کوہ جس کی نافرمانی کیے ہزار برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے وہ ہزار برس تک جواب نہ دے گا اس کے بعد یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ جہنم میں پڑے رہو مجھ سے بات نہ کرو اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے دان آنسو نکلیں گے جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے روتے روتے گالوں میں خندکوں کی مثل گڑے پڑ جائیں گے رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں گی تو چلنے لگیں سوال جہنمیوں کی شکلیں کیسی ہوں گی ان کے جسم کی آزا کیسے ہوں گے جہنمیوں کی شکلیں ایسی بری ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت پر لائے جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں اور جسم ان کا ایسا بڑھا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے شانہ مطلب ادھر سے ادھر تک تیز سوار کے لیے تین دن کی رہا یعنی تین دن تک بڑا دوڑتا رہا ایک اگڑاڑ اہد کے پہاڑ کے برابر ہوگی کھال کی مٹائی بیالیس زرا کی ہوگی زبان ایک کوس دو کوس تک مو سے باہر ڈسٹکی ہوگی کہ لوگ اس کو رون دیں گے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک اور وہ جہنم میں مو سکوڑے ہوں گے اوپر کا ہونٹ سمر کر بیچ سر کو پہن جائے اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے ان مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسان نہیں شکل نہ ہوگی کہ یہ شکل احسان تقریم ہے اور یہ اللہ عزوزل کو محبوب ہے تو اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مضبور ہوگا سوال جہنم کے اندر آخر میں کفار کے ساتھ کیا ہوگا آخر میں کفار کے لئے یہ ہوگا اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کفل تارہ لگا جائے پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے پھر ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے اس میں بھی آگ کا کفل لگایا جائے ان دونوں کے درمیان آگ جلائی اس میں بھی پھر آگ اس طرف اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالا عذاب ہے اور ہمیشہ اس کے لئے عذاب ہے یعنی یہ بڑا افسوس ہوگا اس کو کہ میں رہے گے اب باقی سب چلے گا جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لئے اس میں رہنا ہے اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مہنڈے کی طرح لاکر کھڑا کریں گے پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو پھر جہنمیوں کو پکارے گا وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مسئیبت سے رہائی ہو جائیں پھر ان سب سے پوچھے گا اسے پہچانتے ہو سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے وہ زبا کر دی جائیں اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشہ کی ہے اب مرنا نہیں اور اہل نار ہمیشہ کی ہے اب موت نہیں اس وقت ان کے لئے خوشی پر خوشی اور جہنمیوں کے لئے غم بالائے غم ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے صدقے جہنم سے نجات آفہ فرمائے اور جنت میں اپنے محبوب کی قرب و جوار میں جگہ نصف فرمائے آمین بلہ ہم نبی